موسیقی بریک پر جانے سے پہلے ہم خودی کی بات کر رہے تھے اسلام کا تصفر زیادہ ضروری ہے کونسے اقبال کے کیسے چیز ہیں جو سب زیادہ ضروری ہے اس وقت دیکھیں یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ علاق اہمیت رکھتی ہیں اصل چیز یہ سمجھنے کی ہے آپ یہ دیکھئے کہ کسی جگہ پر جب مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور وہ پاکت آفل کر لے گی تو وہ اسلامی ریاست کو وجود میں لائیں گے اسی طرح اسلام کا تصور جو ہے اس کی وضاحت کے لیے ہمیں تعلیم کے فروغ کی ضرورت ہے اب اصل بات یہ ہے کہ تعلیم کے لیے کوشاں اور اسلامی ریاست کے لیے سرگردان ہونے کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور خود کو تیار کرنے کے لیے جس تذکیہ کی ضرورت ہے وہ خودی ہے اور یہ تذکیہ کیا ہے یہ تذکیہ اپنی رضا کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنانے سے حاصل ہوتا ہے اور یہی خودی کا عروج ہے اس لیے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ خودی کیا ہے اور خودی کی منزلیں ہیں کیا وہ اقبالی بصیرت تو سب ہے رضا مصطفیٰ اگر بندہ یہ تا جائے رضا مصطفیٰ کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں بلکل ان سے اگری کروں گا کہ خودی کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن کیا حاصل ہوگا سوال میرا ہم کر لیتے ہیں کیا حاصل کیا ہوگا اور آج کے کیا مسئلہ مسائل اس سے حل ہوں گے میں تو اس پوائنٹ کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں جو میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا فوکس یہ ہے کہ آج جس طرح سے ہم گزر رہے ہیں اس ملک کے جو حالات ہیں یود کیا کر سکتی ہے ٹھیک ہے ہم وہ خودی کا ان سے میسیج لے لیتے ہیں ہم اپنی نفس کو چینج کرتے ہیں ہم ہماری نفس کو چینج کرنے سے ہم کس کس ایشو کو سالف کر رہے ہیں یہ پوائنٹ ہے اور ایشوز کیا ہیں میں ان ایشوز کو دیکھا ہوں جو ایشوز ہیں وہ ہے ہماری اپنی شناخ میں سمجھتا ہوں آئیڈنٹیٹی سب سے بڑا آج پاکستان کے آپ حالات دیکھیں پاکستان کا جو ایمیج ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہتی نیگٹیف پرسپشن سے لیا جا رہا ہے ایک ہر کوئی نیگٹیف نیگٹیف پاکستان پر آ رہے ہیں اگر آپ خودی کے تصور پر چلے جاتے ہیں اور اپنے نفس کو قابو کرے تو دنیا کا ہر مسئلہ بلکل ہاں ہو جائے گا بلکل دنیا کے جتنے مسائل ہیں امریکہ کے مسائل رشیہ کے مسائل چائنہ کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے سارے نفسی مسائل تو ہیں گریڈ نفس ہر طرف یہی بنیادی بیماری انسان نہیں میں آپ سے ڈینائی نہیں کر رہا میں بالکل اس سے وہ اگری کرتا ہوں لیکن ان مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میں اس پوائنٹ کو لانا چاہ رہا تھا یہی نیوی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے مام مسائل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہی نیوی لالچ لالچ بری براہ ہے لالچ سیلف گریب لالچ ہے گریڈ ہے ایمیٹیشن ہے دولت کی حصہ حفظ ہے ہر چیز ہے بہت ساری چیز ہے لیکن لالچ جو ہے آپ اس کو لالچ لالچ انسان کے اندر ہے ہر جگہ پہ لالچ ہوگی یہ انسان کے اندر بنی رہی ہے اس ملک میں یہ ساتھ جانا جاتا ہے ساتھ جانا جاتا ہے یہ ساتھ جانا جاتا ہے آپ مار رہے ہیں ساتھ سے درہ پوچھ لیں ساتھ کہتے میں تو یہ بات کروں کہ میرے بھائی لوگوں یہاں بیٹھے ویڈت بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مسئلہ اور انہوں نے کہا دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ لالچ میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے پاکستان کا اصل مسئلہ اس کی قرپت حکمران ہے یا اس کی وہ قون ہے جو بار بار ان حکمرانوں کو اپنے عوضوں پہ لاتی ہے لیکن یہ مسئلہ ملکستان صاحب کیوں نے کہا ہتی ہے کیوں نے کہا ہتی ہے ہمارے اندر کیا چیز مسنگ ہے ہمارے اندر جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ خود ہی ہمارے اندر اپنی بات اپنی مستقبل کی خود یہ اتنی پاور رکھنا کہ اپنے مستقبل کو ہم خود decide کر سکیں کیسے کس طرح کس طرح کس طرح اگر میں بریانی ایک پلیٹ بات ہوں آدی سے زیادہ لوگ غریب ہیں صحیح ہے میں دس ہزار جو ہیں لوگوں کو جو ہیں اپنے خلاف ووٹ ڈالوا سکتا آج ہو یاد بریانی ایک پلیٹ ہے بس مجھے ووٹ دو آپ جائیں یہ غلق میں جزوز روپے میں اپنے ووٹ مل جائے گیا میں آپ سے بلکل آپ کے بات سے بلکل اگری کرتا ہوں لیکن انہی غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان غریبوں کو یہ ریالائز کرنا ہے کہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اپنا ان کا ووٹ ایک بریانی کی پلیٹ سے زیادہ میں آپ دونوں سے اگری کرتا ہوں لیکن دس اگری بھی ایک جگہ پہ کروں گا کہ دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ اس طبقے کو فوکس کر رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں اگر انقلاب اگر اٹھے گا تو غریبوں سے اٹھے گا جی بالکل غریبوں سے اٹھے گا انقلاب ہمیشہ غریبوں سے ہی اٹھا ہے اور اس میں زیادہ قصور کس کے پر لیڈرشت کا قصور ہے کہ عوام کا زیادہ قصور ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام اگر بودھنا ڈالنا تو لیڈروں کا وہ بہت قصور نہیں اس میں نہیں نہیں لیڈروں کا یہ عوام کا قصور نہیں ہے قصور تعلیم کی کمی کا ہے تعلیم کے فروغ کا نہ ہونا ہے تعلیم کے فقدان کا ہے اور اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے کسی کا لیکن اس کے باوجود ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے جرہا نم ہو تو یہ متی بڑی سرخیز ہے ساتھی دیکھئے ہمارا ملک ہمارا آشیانہ ہے جس بنیاد پر یہ آشیانہ قائم ہے وہ بنیاد لغام مستقا ہے وہ بنیاد تعلق مستقا ہے وہ بنیاد مستقا ہے یہی ایک قوم کا خاطہ ہے یہی ایک امت کی تحضیب ہے بس ہمیں تعلق عشق کے فقدان کو ختم کر رہا ہے اور ہماری بنیادیں الحمدللہ مضبوط ہیں اور جو لوگ جدید تحضیب کے دلدادہ ہیں اور مغربی فکر و فلسفہ سے مرغوب ہیں اور مرغوب ہیں اور اسلام اور امت مسلمہ اور پاکستان کی جانب اپنی شکوک و شبہات والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ سن لیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تحضیب اپنے خنجر سے آدھ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پی آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا لیکن احسان یہاں پر بات یہ آتی ہے یہ شاید ہی تو اقبال کی ظاہر اس کو تو ہم جاننج بالکل بھی نہیں کر سکتے لیکن کیا ہم اقبال سے واقعی میں کوئی آج فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن تو شاید ہی ہم لوگ بڑے بڑے شعر جو ہے وہ کیا کہا تھا کہ اقبال بڑا ادشک ہے مان باتوں سے مو لیتا ہے گفتار کا غازی بند تو گیا کردار کا غازی بند نہ سکا یہ تو دفتار کے غازی تو ہمارے ہم بہت ہیں لیکن کیا ہم اقبال کو جو ہے وہ باتی میں آپ یہ سمجھ دیں کہ ہم کچھ سے فائدہ میں اٹھا رہے ہیں علامہ اقبال سے یا اقبال کی انقلابی شخصیت سے اقبال کی شخصیت سے خلصفے سے جی علی صاحب اقبال آج اقبال پرست تو بے شمار ہیں اقبال شناس بس خال خال ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں مگر اس قدر نہیں جس قدر اٹھایا جا سکتا ہے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے اقبال پرستی نہیں بلکہ اقبال شناسی کی ضرورت ہے ان کے مدعاق سمجھا جائے ان کے بیغام کی مرکزیت تک رسائی ہو جب ہم ان کے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا میں یہاں پر ایک پیسن کرنا جاتا ہوں بقار آپ سے اگر آج اقبال ہوتے تو کیا کرتے ہیں اگبال ہوتا تو موویز بنا رہے تھے جنوزن سے کنٹریکٹ ہوتا تھا آم 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 نہیں میں بہتا مذاق نہیں کیا تھا کیونکہ اقبال نے اپنے زمانے میں جو میڈیم تھا جو شاعری سے لوگ سمجھتے تھے اس میڈیم کا اپنا ہے صحیح ہے اب اگر آپ کو میسج پہنچانے ہے تو آج کیا کریں گے آپ کی طرح شوہوس کریں گے یا کوئی مووی کے تھو آئیں گے شاعری اگر کریں گے تو دو پرسنٹ لوگ بھی نہیں پڑھیں گے صحیح ہے تو اقبال کا جو میسج تھا وہ اقبال دیفنیٹلی دور حاضر کے لحاظ سے جو ہے ہم دیفنیٹلی وہ چینج کرتے ہیں اب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کوئی ایسا ہے جو اقبال کا میسج دے رہا ہے ایک نئے فارم میں نہیں ضرور تو کوئی ایسا ہے جو اس میسج کو نئے فارم میں دے رہا ہے کہ ہم جیسوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے یہ بہت ضروری ہے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کسی اور پہ انتظار نہیں کر سکتے میں کسی کا میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا انتظار کروں یا میرے لیے کوئی چیز لے کے آئے گا میں کوشش کروں گا یہ میں خود کروں اور اپنے ذریعے سے دوسرے اپنے بھائیوں کو پہنچا ہوں جو میری طرح ہیں جو آج میڈیا ورل میں زندگی گزار رہے ہیں جو گانی بھی سنتے ہیں جو فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور جو انٹرنیٹ پر یہاں پر میری بریک کا وقت ہوگا ہے سوری میں یہاں پر بریک نوں گا ہمارے ساتھ لے گا رائے بیک آفٹرہ شورٹ بریک موسیقی موسیقی موسیقی